میں ایک کارٹون کریکٹر ہوں کیا آپ مجھے بنانا سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی بالکل فری میں تو آئیے میں آپ کو سکھاتا ہوں کیا تم سکھاؤ گے نہیں میں نہیں سکھاؤ گا جن کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو سکھائیں گے جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں اے آئی کارٹون کریکٹر کس طرح سے بنا جاتے ہیں کس طرح سے ان کو اینیمیٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ان کے پیچھے وائی سابر کیا جاتا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں گوگل پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے لیکسی کا جیسے ہی آپ گوگل پر ٹائپ کریں گے فرس لنک آپ کو ملے گا اس لنک کو آپ نے اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اوپن کریں گے لیکسی کا کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ایک سرس بار کا آپشن ملتا ہے جو کریکٹر آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریکٹر کا نام لکھیں گے سرچ کے اوپر جسٹ آپ کلک کریں گے آپ کے کریکٹر نیچے شو ہو جائیں گے ایک ہوتا ہے کہ کوئی کریکٹر آپ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کریکٹر کا نام لکھیں جنریٹ کے اوپر کلک کر دیں آپ کے کریکٹر جو ہے وہ جنریٹ ہو جائیں گے تو یہاں سے میں نے کارٹون گوائے سرچ کیا ہوا ہے یہاں پہ مجھے کافی زیادہ کارٹون گوائے کے حوالے سے پکچر جو ہے وہ دیکھنے کو شو ہو رہی ہیں مل رہی ہیں یہ بھی ایک کریکٹر بڑا پیارا کریکٹر ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میں جو کہ اپنی وائس کے حساب سے کریکٹر کو یوز کرنا چاہ رہا ہوں تو میں ایک کوئی اچھا سا کریکٹر جو ہے یہاں سے سرچ کر لیتا ہوں لے لیتا ہوں جیسا کہ کڈز کے حوالے سے یہ ایک کریکٹر بڑا پیارا ہے اس کریکٹر کو بھی آپ لے سکتے ہیں کسی سٹوری میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں میں اس کریکٹر کو یوز کر لیتا ہوں یہاں پہ سائٹ پہ ایک چھوٹا سا بٹن بنا ہوا ہے ڈاؤنلوڈ کا اس کے اوپر جسٹ آپ کلک کریں جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کا کریکٹر جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اب آپ نے اس کریکٹر کی بیکگراؤنڈ کو ریموو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ گوگل پہ لکھیں آن لائن بیکگراؤنڈ ریموور یہاں پہ کافی ساری آپ کو ویب سائٹ مل جائیں گی بیکگراؤنڈ ریموور کرنے کے حوالے سے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں اس لنک کو یہاں پہ اپلوڈ ایمیج کے اوپر کلک کریں یہاں سے آپ نے ایمیج کو اپلوڈ کرنا ہے بیکگراؤنڈ ریموور کے حوالے سے جیسے ہی آپ اپلوڈ کریں گے کچھ ہی سیکنڈ میں آپ کی بیکگراؤنڈ جو ہے وہ ریموور ہو جائے گی یہاں پہ کافی سارے آپشن ہیں یہاں پہ کلرز بھی آپ دے سکتے ہیں بیکگراؤنڈ کے اوپر آپ کلک کریں تو یہاں پہ آپ مختلف بیکگراؤنڈ بھی لگا سکتے ہیں جو کہ آر ایڈی آپ کے کریکٹر کے اوپر آپ کو شو ہو جاتی ہیں یہاں پہ کافی اچھی اچھی بیکگراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہیں تو یہاں پہ ہم کلرز کے اوپر آتے ہیں ہم نے چونکہ گرین سکرین کے لیے کلر لگانا ہے تو یہاں پہ کوئی ایک کلر آپ چوز کر لیں جیسا کہ وائٹ کلر ہے ہم نے یہاں سے نیو کلر کے اوپر کلک کرنا ہے گرین سکرین کے لیے یہ کلر ہم نے چوز کیا اوکے کیا ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کریں یہاں پہ اگر آپ ایچ ڈی یعنی کہ ہائی کوالیٹی کا ایمیج ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سائن اپ کرنا پڑے گا یہاں پہ پریویو ایمیج جو آپ کو شو ہو رہا ہے اس کے لیے جسٹ آپ اس کو چیک کریں اور ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کر دیں بغیر اکاؤنٹ بنائے آپ یہاں سے پریویو ایمیج جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کا ایمیج جو ہے وہ بن چکا ہے اب آ جاتی ہے باری کہ آپ نے اس ایمیج کے پیچھے وائس لگانی ہے یعنی کہ وائس اوپر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ گوگل پہ ٹائپ کریں آپ کو ایک ویب سائٹ ملے گی ڈی آئی ڈی کے نام سے ڈی آئی ڈی ڈاٹ اے آئی جیسے ہی آپ ٹائپ کرتے ہیں تو آپ کو فرس لنک مل جاتا ہے اس لنک کو آپ نے اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اس لنک کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے ڈی آئی ڈی کی ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے تو یہاں سے آپ لاؤنلوڈ کے اوپر کلک کر لیں آپ اس کے اوپر لاؤنلوڈ ہو جائیں یعنی کہ اپنے جی میل آئی ڈی سے آپ اس کے اوپر لاؤنلوڈ کریں تو جیسے ہی آپ لاؤنلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ اس طرح سے آپشن مل جاتے ہیں جیسا کہ یہ ایک کریئیٹیو ویڈیو کا ہے یہاں پہ بھی آپ کلک کر سکتے ہیں اور ایک سائٹ پہ بھی آ رہا ہے کریئیٹیو ویڈیو اس کے اوپر بھی کلک کر سکتے ہیں میں اس بٹن کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے اس کریکٹر کو لے کے آنا ہے جس کے اوپر آپ نے گرین سکرین لگائی تھی ویسے تو اس میں پہلے سے آر ایڈی کافی کریکٹر موجود ہیں لیکن ان کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے ہم فرسٹ کریکٹر کو ایڈ کر لیتے ہیں یہ کریکٹر ہم نے لیا جو ہم نے کریکٹر گرین سکرین لگا کے رکھا ہوا تھا اس کریکٹر کو میں نے اوپن کر لیا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو سائٹ کے اوپر آپ کو ایک آپشن ملی رہا ہے سکرپٹ کا ایک آڈیو کا اگر آپ نے کوئی سکرپٹ لکھ رکھی ہوئی ہے یا آپ یہاں پہ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں جو آپ نے سکرپٹ لکھی ہے اس کے اوپر یہ لپسنگ کرے گا تو نیکسٹ یہاں پہ آپ دیکھیں تو ایک لسن کا آپشن ہے ایک ہے ایڈ بریک کا آپشن یعنی کہ جو آپ نے لائنیں دو تین لگانی ہیں اس کے بیچ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کریکٹر تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لیے سانس لے رکے جیسے ایک ہیومن بول رہا ہوتا ہے انسان بولتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے سانس لیتا ہے تو اس کے لیے آپ نے اس بیٹن کو یوز کرنا ہے نیکسٹ نیچے اگر آپ دیکھیں تو لینگویج کا اپشن ہے آپ جو بھی لینگویج لگانا چاہتے ہیں اس میں پاکستان کی لینگویج بھی ہے اردو بھی آپ چوز کر سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ اردو لکھتے ہیں تو آپ کے سامنے اردو یعنی کہ پاکستان اور انڈیا دونوں کی لینگویج جو ہے وہ شو ہو جائے گی تو یہاں سے آپ کوئی ایک لینگویج بھی چوز کر سکتے ہیں اور نیچے آپ کو وائس کا اپشن دیا ہوا ہے یہاں پہ دو قسم کی وائس ہے میل اور فی میل کی وہ آپ چوز کر سکتے ہیں نیکسٹ آجاتا ہے سٹائل کا اپشن سٹائل کے لیے ہم یہاں سے کوئی ایک اور جو ہے یو ایس اے کی وائس چوز کرتے ہیں جیسا کہ یہاں سے میں نے یہ والی وائس چوز کی تو یہاں سے آپ کوئی ایک کریکٹر چوز کر لیں جس کی وائس آپ دینا چاہتے ہیں تو اب بھی سٹائل کا اپشن آن نہیں ہے جیسے ہم اس کے پیچھے آر ڈیو ایڈ کریں گے تو اس کے بعد یہ سٹائل کا اپشن بھی ہمارا جو ہے وہ شو ہو جائے گا یا سکرپٹ آپ ٹائپ کریں گے تب بھی آپ کا یہ اپشن شو ہو جائے گا تو یہاں سے چونکہ میں نے آر ڈیو اپنی بنا کے رکھی ہوئی ہے تو فیلال میں آر ڈیو کے اوپر کلک کرتا ہوں اور اپلوڈ آر ڈیو کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں آر ڈیو ایڈ کر دیتا ہوں جو آر ڈیو میں نے پہلے سے ریکارڈ کی ہوئی ہے تو اس آر ڈیو کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو یہاں پہ آر ڈیو ہماری اپلوڈ ہو چکی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں آڈیو جیسے ہی آپ کی اپلوڈ ہوتی ہے تو جنریٹ ویڈیو کا آپشن آپ کے سامنے شو ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جسٹ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کی ویڈیو جو ہے ساتھ ہی آپ کو ایک چھوٹا سا اور مزید آپشن جو ہے وہ شو ہو جاتا ہے جنریٹ کا یہاں پہ آپ کا ڈی آئی ڈی کا لوگو جو ہے وہ بھی لگا ہوا ہے جسٹ آپ نے جنریٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ جنریٹ کے اوپر کلک کر دیتے ہیں تو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ سیو ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ سیو ہو چکی ہے اس ویڈیو کو میں آپ کو پلے کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح کی وائس آور ہو رہی ہے اور ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کس طرح کر سکتے ہیں اس کے اوپر جسٹ آپ نے کلک کرنا ہے پلے کے بٹن کے اوپر جیسے ہی آپ پلے کے بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ شو ہو جاتی ہے اور یہاں سے پلے ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے میں ایک کارٹون کریکٹر ہوں کیا آپ مجھے بنانا سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی بالکل فری میں تو آئیے میں آپ کو سکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ڈاؤنلوڈ کا بٹن ملتا ہے اس کے اوپر جسٹ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے ویڈیو ہماری ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے نیکس دوبارہ سے میں create کے اوپر کلک کرتا ہوں اور جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو یہاں پہ کریکٹر پڑے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی کریکٹر ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کوئی ایک کریکٹر چوز کر لیں جیسا کہ یہ کریکٹر میں نے چوز کیا background اگر آپ نے لگانی ہے اس کے پیچھے green screen والی وہ ہم نے چوز کی یہاں سے آپ اس کو size بھی دے سکتے ہیں میں یہی یوٹیوب کا size رہنے دیتا ہوں اور جلدی سے جو script آپ نے لکھا ہوا ہے وہ یہاں پہ آپ add کر سکتے ہیں یہ script میں نے google translate کے اوپر لکھ کے رکھا ہوا ہے تو یہاں سے میں اس کو copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ just آپ نے paste کرنا ہے تو اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا اس button کے بارے میں تو اس button کا کیا فائدہ ہے کہ یہاں پہ آپ ایک بار enter کریں اور یہاں پہ break add کر دیں یعنی کہ add کروا دیں جب آپ کا script بولے گا تو یہاں پہ آکے تھوڑی دیر میں سانس لے گا یعنی کہ رکے گا تو یہاں سے language ہم نے یہی select کی ہوئی ہے انگلیش والی تو یہاں پہ کوئی ایک select کر لیں جیسا کہ یہ جینی select ہے style آپ دیکھیں آپ کے on ہو چکے ہیں تو یہاں سے کوئی ایک style وہ آپ دے سکتے ہیں system کا ہے, chat کا ہے, angry کا ہے, sad کا ہے کافی زیادہ ہیں جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں یہاں سے میں فیلال جو پہلے سے selected ہے اسی کو ہی ہم رہنے دیتے ہیں اب دیکھیں آپ کا generated video کا option بھی show ہو گیا ہے تو اس کے اوپر just آپ click کر دیں جیسے ہی آپ click کریں گے آپ کی video جو ہے وہ آپ کے سامنے show ہو جائے گی اب یہاں پہ generate کے اوپر ہم click کرتے ہیں جیسے ہی ہم generate کے اوپر click کرتے ہیں ہماری video جو ہے وہ save ہونا start ہو جائے گی اب یہ video ہماری save ہو گئی ہے تو اس کو میں play کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں keep working hard on youtube and one day you will surely succeed please subscribe my channel یہاں سے جسٹ آپ نے download کے اوپر click کرنا ہے تو آپ کی video جو ہے وہ download ہو جائے گی یہ ایک ai tool ہے جس کی مدد سے ہم اپنے ai کی video بنا کے youtube کے اوپر upload کر کے online earning کر سکتے ہیں تو یہاں سے next ہمارا ایک last option بچتا تھا rdio کا rdio کو میں نے کس طرح دو وائس میں convert کیا ہے تو اس کے لیے میں نے موبائل کے ذریعے rdio record کی تھی اس rdio کو میں نے order city کے اندر edit کی ہے تو جو rdio کا حصہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے کہ اس rdio کو کس طرح سے ہم نے remove کرنا ہے noise کو وہ والی ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا تو یہاں سے فرض کریں یہ ایک kids کی آواز ہے تو اس حصے کے اوپر میں نے اگر kids کی آواز لگانی ہے تو اس حصے کو میں select کرتا ہوں effect کے اوپر جاتا ہوں یہاں پہ ہمیں ایک option ملتا ہے pitch کا یہاں سے change یہ pitch کے اوپر آپ نے just click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے by default option پہلے سے selected ہوتے ہیں آپ یہاں پہ just 4 لکھیں گے تو آپ کو اور preview کے اوپر just آپ click کریں گے تو آپ کو جو وائس ہے وہ kids کی show ہو جائے گی جیسے ہی آپ apply کے اوپر click کرتے ہیں آپ کی وائس جو ہے اس کے اوپر apply ہو جاتی ہے اور just بالکل simple ہے یہاں سے export کے اوپر آپ click کریں اور اس کو export کر لیں mp3 میں اور یہ والی وائس میں نے اس طرح بنا کے لگائی ہوئی تھی جو دو وائس آپ کو show ہو رہی تھی ایک kids کی ایک میری تو اس طرح دوستو آپ بھی اپنے لیے اپنے یوٹیوب کے چینل کے لیے story کی ویڈیو بنا کے جن کو آپ دو وائس میں بھی convert کر کے upload کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ کافی زیادہ online earning کر سکتے ہیں گھر بیٹھے یہاں پہ آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں جو مختلف یوٹیوب پر نہیں بتاتے چھپا جاتے ہیں اس بات کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ price کا option آ رہا ہے price کے اوپر جب آپ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو show ہو جائے گا یہ ایک tool جو ہے وہ paid tool ہے یعنی کہ آپ free میں اگر آپ اس کو use کرتے ہیں تو limit ہے یعنی کہ آپ limited ویڈیو بنا سکتے ہیں free میں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ مختلف ای میل کے ذریعے اس میں AI میں login ہوں اپنے ان ای میل کے ذریعے آپ اپنے لیے کچھ ویڈیو جو ہے وہ create کر سکتے ہیں میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں پھر بھی اگر آپ کو کہیں سے سمجھ نہیں آئی تو آپ comments کر کے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی helpful ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ایک نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ